سلام علیکم دوستو کیار ایٹ چھتھا کے امیرے خیاریت سے ہوں گے آج ہم جی جگہ پہ آئے ہیں وہ ہے تاکار بازار تاکار بازار کیا ہے جہاں پہ کیا ملتا ہے وہ تو آپ میری بیک گراؤنڈ پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے یہ جو مارکیٹ ہے یہ فنیچر کی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ چنیوٹ کا جو چنیوٹ پوری دلیا میں مشہور ہے فنیچر کے حوالے سے وہ پشاور میں چنیوٹ کا فنیچر آپ کو ملے گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور میرے ساتھ رہنے ہیں آپ اس کے ریڈیو بتاؤں گا یہ فنیچر آتا کہاں سے ہے چنیوٹ سے تو آتا ہے پر وہاں سے کم کی بک میں وہاں پہ آپ کو ملے گا تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے سسکرائب تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنے والیوڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے تو آپ میرے ساتھ رہیں آج ہم آئے ہیں تاکال بالا یہ علاقہ پشاور میں واقع ہے تاکال بالا اور فنیچر کے حوالے سے کافی مشہور ہے پورے پشاور میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ چنیوٹ کا جو فنیچر ہے وہ آتا ہے تو دکانداروں سے بھی بات کریں گے ان کے ریڈ بھی پوچھیں گے اور ان کے پاس کون کونسی چیزیں ہیں کچھ نئی بھی ہیں اور وہاں سے بھلکل سادھی بھی آتی ہیں تو آپ کو لے کے چلتے ہیں چنیوٹ کے فنیچر کا وزٹ کراتے ہیں کہ چنیوٹ کے فنیچر میں کون کونسی چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں پشاور میں آپ کو چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پشاور میں ہی تاکال بالا کا علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو چنیوٹ کا فنیچر ملے گا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے چنیوٹ کا پیور چنیوٹ کا فنیچر لکڑی کا بھی پوچھیں گے ان سے کہ کون کون سی لکڑی ہے اور ڈیزائن بھی آپ کو میں دکھا دوں کہ کون کون سا ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سادہ آتا ہے یہاں پہ پھر یہ جب گاک سے بات ہو جاتی ہے ریٹ بن جاتا ہے ان سے پالش کی بات کرتے ہیں پالش کے کیا ریٹ ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے اور ان کے ڈیزائن تو میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں ڈیزائن کون کون سا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں دکاندار سے بھی ان کے جو اونر ہیں ان سے بات کریں گے اس سارا چنیوٹ کا فنیچر ہے ہر قسم کا فنیچر یہاں پہ ملے گا آپ کو یہ ڈیزائن آپ دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو نئے والا بھی دکھاؤں گا کہ اس کو جب پالش کر لیتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور اب جو کورا اس کو کہتے ہیں اس کو پالش نہیں کی ہوئی کچھ اور ڈیزائن بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس تو اب آپ کو چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ سب کچھ ملے گا چنیوٹ کا فنیچر جو ہے کافی مقدار میں مقدار سے مراد کافی ورائیٹی میں یہاں پہ آپ کو چنیوٹ کا جو فنیچر ہے وہ ملے گا ڈیزائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیزائن پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا کیا ملے گا بیڈ کرسی ہیں چلے یہ تو ہم آنر سے بات کریں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے ان کے ریڈ بھی جی السلام علیکم کیا رہے جناب طبیعہ ٹھیک ہے ایر اسی ہے اکثر لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ نمبر نہیں بتاتے ہیں پہلے اپنا موبائل نمبر بتائیں میرا موبائل نمبر ہے 03029274368 03179716588 اور یہ علاقہ کون سا ہے یہ تحکال بالا ہے یہ رنوے کے قریب ہے اور یہ بتائیں آپ کتی دیر سے یہ کاروبار کر رہے ہیں سر ہماری تو آنکھیں ہی اسی کام میں کھلی ہیں کیونکہ بزرگوں کا کام تھا یہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا تو ابھی ہم تقریباً تھرڈ جنریشن اس میں انوالو ہو چکے ہیں اس کام میں یہ بتائیں کہ یہ جو فنیچر ہے سب سے مشہور فنیچر کون سا ہے پاکستان میں سر مشہور کے لحاظ سے تو ہمارا پشاور کا اپنا فنیچر بھی بڑا مشہور ہے لیکن چینیوٹ کا آج کل ٹرنڈ زیادہ ہے کیونکہ اس کے جو ایک کاروینگ وغیرہ کا ایک کام ہے تو وہ ہمارے یہاں کے کاریگر وہ تھوڑا سا کر نہیں سکتے تو اس وجہ سے یہ ہم چینیوٹ سے زیادہ آج کل وہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا مشہور دیں گے کہ چینیوٹ جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ چینیوٹ میں جانا ان کا ایکسپینس جانا جانا پھر وہاں پہ چیز ملے نہ ملے ہمارے پاس تو ہر ایک چیز ایویلیبل ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے آپ آرڈر دینا چاہتے ہیں تو بجے چینیوٹ میں آرڈر دینے کہ ہمیں آرڈر دیں انشاءاللہ جتنا جل سے جل ہو سکے گا ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے مرسیمم آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں ہمارے پاس ویرائٹی میں تو بہت ساری ویرائٹیاں ہیں ابھی صوفا سیٹ ہیں ڈائننگ ٹیبل سیٹ ہیں دیوان ہیں ڈائننگ چیئرز ہیں نیسٹ آف ٹیبلز ہیں روائل چیئرز ہیں بیڈروم چیئرز ہیں ڈبل بیڈز ہیں بہت ساری ویرائٹیاں ہیں سلیم صاحب کی باتیں سنی آپ نے انہوں نے کہا کہ اب آپ کو چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے فنیچر میں جتنی ورائیٹی ہے چنیوٹ کی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی ہر قسم کی ورائیٹی یہاں پہ آپ کو ملے گی کہ آپ کو چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مال کورا آتا ہے اور پالش کا یہ ریٹ بعد میں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنا ریٹ کیمت لگے گی یا کتنے کا سٹ بنے گا تو آپ کو میں پہلے یہ ورائیٹی دکھا دوں کہ یہاں پہ کون کون سی ورائیٹی ہے یہ دیکھیں ایک ششہ سیٹ ہے یہ بھی دیکھ لیں آگے چلتے ہیں یہ ٹیبل سیٹ ہے یہ سارا مال چنیوٹ کا ہے جناب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اب چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ہی آئے آرڈر دے اور آپ کو چنیوٹ کا مال مل جائے گا یہ سارے ٹیبل سیٹ ہیں یہ فور پیس فائف پیس جو سیٹ ہوتا ہے ٹیبل کا چھوٹے ٹیبل کا یہ وہ ہے یہ آپ کو سارے میری ڈیزائن دکھائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ پالش کیسے کرتے ہیں اور ان کی فنشنگ کیسے لے کے آتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنا ہے میرے ساتھ رہے تو آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں جناب یہ بھی کچھ ورائیٹی پڑی ہوئی ہے چنیوٹ کی یہ دیکھیں جناب اب اس کا وہ بھی مرحلہ دکھاؤں گا جب یہ پالش ہوتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ سارے ورائیٹی ہے یہ ڈیزائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا مالچنیوٹ کا ہے میں نے آپ کو وہ بھی دکھانا ہے بھی کہ پالش ہوتے کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے فنیچر کی یہ سارا مال کورا آتا ہے پالش کے بغیر آتا ہے سادہ مال آتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جی تو دوستو اب ہم آئے ہیں جہاں پہ فائنل ٹچ دیے جارے ہیں اس چنیوٹ کے فنیچر کو اب یہ دیکھ رہے ہیں پہلے اس کو رگڑائی کر کے صفائی کر کے اور پھر پالش کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد اس کی یہ زگڑائی ہوتی ہے اس سارا چنیوٹ کا فنیچر ہے جناب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو اب چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں پہ آپ کو چنیوٹ کے ریٹ پہ فنیچر مل جائے گا یہ ایک گودام ہے جہاں پہ پالش کی جاتی ہے سارا مال یہ دیکھیں جناب ایک یہ ڈیزائن ہے ڈیزائن میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجے کہ یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے اگر آپ کو ڈیکو میں چاہیے تو ڈیکو میں بھی کر کے دے سکتے ہیں ڈیکو میں بھی کر کے دے سکتے ہیں اگر جو اریجنل اس کا کلر ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کلر پالش کر کے دے سکتے ہیں آپ کو ڈیکو میں سادھی پالش میں وہ آپ کو دے سکتے ہیں یہ تو گودام ہے وہ فنیچنگ والا مال بھی آپ کو دکھاؤں گا جو انہوں نے پالش کر کے رکھا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب تو پہلے کریں سسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ